ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو کپور فیملی ہندی فلم انڈسٹری کی فسٹ فیملی مانے جاتے ہیں اور ظاہر ہے اس فیملی نے ہندی فلم انڈسٹری کو بہت کچھ دیا ہے پرتوی راج کپور ہمیشہ یاد کیے جاتے ہیں ایز مغلے آزم ان کے بیٹے راج کپور ان کا الگ انداز تھا شمی کپور کا الگ انداز تھا اور ششی کپور کا ایک خاص انداز تھا ان کا انداز تھا ایک رومانٹک ہیرو کا ششی کپور یاد کیے جاتے ہیں ایز ای رومانٹک ہیرو اور جیسے پرتوی راج کپور کو کہا جاتا ہے مغلے آزم اسی طرح ششی کپور کو یاد کیا جاتا ہے ایز رومانس اے آزم ششی کپور کا جن وہا تھا اٹھارہ مارچ انیس سو اور تیس کو جن کے سمیں ان کا نام رکھا گیا بلبیر راج دراصل راج کپور اور شمی کپور فلموں میں کام نہیں کرنا چاہتے تھے وہ دونوں راج کپور اور شمی کپور آرمی میں جانا چاہتے تھے آرمی میں اپنا کریئر بنانا چاہتے تھے یہ ششی کپور ہی تھے جو ایکٹر بننا چاہتے تھے بچپن سے ہی ان کا ایک ہی خواب تھا ایکٹر بننا وہ اپنے پریسو راج کپور کی طرح ایکٹر بننا چاہتے تھے اور پھر انہوں نے اپنے پتا کے ساتھ پریسو راج کپور کے ساتھ تھیئٹر میں کام کرنا شروع کر دی جب وہ صرف چھے سال کے تھے تب وہ سٹیج پہ پریتیو تھیارٹر کے لیے پریتیو راج کبور کے لیے پلیز میں رول کیا گئتے تھے چھوٹے موٹے رول چھوٹے بچوں کے رول کیا گئتے تھے شاشی کبور نے بہت سارے مشہور ناٹکوں میں کام کیا یہ پریتیو تھیارٹر کے نادک تھے دیوار آہوتی پیسہ اور کھراکار جب شاشی کبور 18 سال کے تھے تب وہ ایک نادک کرے تھے کسان اپنے پتا پریتیو راج کبور کے ساتھ تب انہیں سیٹس، کاسٹیومز، لائٹنگ اور ایکٹنگ کے لیے ذمہ داری دی گئے اور وہ انہوں نے بڑے شاک کے ساتھ بڑی مانداری سے نبھائی وہ ایکٹر بننا چاہتے تھے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو شاشی کبور جب 18 سال کے تھے تب وہ لکشمی کان پیارلال کے میوزک کے بہت بڑے فین تھے انہیں لکشمی کان پیارلال کے گانے سننا بہت پسند تھا اور پھر وہ الپیز خریدتے اور اپنے بڑے بھائیوں کے نام پہ وہ بل لگا لیتے راج کبور اور شمی کبور کے نام پہ وہ الپیز خریدتے آج جب شاشی کبور ان باتوں یاد کرتے تو مسکراتے ہیں کہ کس طرح وہ الپیز خریدتے اپنے بھائیوں کے نام پہ وہ بلنگ کروا لیتے اور لکشمی کان پیارلال کا سنگیت سنتے دوستو شاشی کبور نے سٹارٹ کی تھیارٹر میں اپنے پتا پرتو راج کبور کے ساتھ ان کے پرتو تھیارٹر میں بہت سارے پلیس کیے جیسے میں نے آپ کو بتایا دیوار آہوتی پیسہ کلاکار کسان اور پھر وہ سیٹس بھی سمالتے کاؤسٹیونز بھی سمالتے لائٹنگ کی طرف بھی دھان دیتے اور سٹیج پہ ایکٹنگ بھی کیا کرتے تھے اور اس طرح وہ بہت کچھ سیکھتے گئے اپنے پتا سے اپنے پتا کے تھیارٹر پرتو تھیارٹر میں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو نائنین سکسٹی میں پرتو تھیارٹر بند کر دیا گیا اور پھر ششی کپور کو اپنے فادن لاؤ کے تھیارٹر گروپ شیخ سپیرانہ میں شفٹ کرنا پڑا وہ ان کے ساتھ کام کرنے لگے لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد ان کے فادن لاؤ ہندوستان چھوڑ کر چلے گئے ان کو جانا پڑا کسی وجہ سے اور پھر اس ڈیبونیر رومانس آزم ششی کپور کے پاس ایک ہی وکلپ رہ گیا سینیما فلموں میں کام کرنا ان کے بھائی راج کپور اور شمی کپور سٹارز بن چکے تھے راج کپور کا بہت بڑا نام تھا اور شمی کپور کی فلمیں بھی ہٹ ہونے لگی تھیں تم ساری دیکھا دل دے کے دیکھو وغیرہ اور دونوں راج کپور اور شمی کپور بہت بڑے سٹار بن گئے تھے لیکن اس حقیقت نے ششی کپور کو ذرا بھی ہلپ دی انہیں سٹرگل کرنا پڑی انہیں کام آسانی سے نہیں ملا آخر میں انہی سو ساٹھ میں انہیں ایک فلم ملی جس کا نام تھا چار دیوار دوستو اس سے پہلے بچپن میں ایز اچائل آٹسٹ ششی کپور نے کئی میتھالوجیکل فلموں میں کام کیا تھا اور انہوں نے راج کپور کی فلموں میں بھی کام کیا تھا راج کپور کی فلمیں آئی تھی 1948 میں آگ اور 1951 میں آوارا آگ اور آوارا ان دونوں فلموں میں ششی کپور نے راج کپور کے بچپن کا کردار نبھایا تھا اس کے بعد فلموں میں کام حاصل کرنے کے لیے انہیں کافی سٹرگل کرنا پڑا اور ایز اچائل آرٹسٹ انہوں نے کافی پورانک فلموں میں کام کیا تھا اور پھر راج کپور کی فلموں میں بھی انہوں نے کام کیا تھا اس وجہ سے وہ ایک بہت اچھے ایکٹر بن گئے تھے یعنی انہیں کافی انبھاں ملا تھا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو شروعاتی سٹرگل کے بعد شرشی کپور کو فلم میں ملنا شروع ہو گئی پہلی فلم تھی چار دیواری انہیں سو ساٹھ میں ملی انہیں اس کے بعد انہیں کئی فلمیں ملتی گئی شرشی کپور نے قریباً سو سے زیادہ فلم اکی اور 1970 اور early 80 میں انہوں نے بہت ساری فلموں میں کام کیا اور ان کی بہت ساری فلمیں ریلیز ہوئیں جو باکس آفس پہ ہٹ رہی 1965 میں ان کی فلم آئی جب جب پھول کھلے یہ ایک سپر ہٹ فلم تھی اس کے بعد چور مچائے شور 1974 میں یہ بھی ایک بہت بڑی ہٹ تھی 71 میں ایک فلم آئی تھی شرمیلی شرشی کپور اور شرمیلہ ٹیگور کی یہ بھی بہت بڑی ہٹ تھی اور پھر 75 میں دی کلاسک دیوار امیتاب بچن کے ساتھ 76 میں کبھی کبھی پھر امیتاب بچن کے ساتھ رشول امیتاب بچن کے ساتھ 1978 میں اور 78 میں انہوں نے ایک اور فلم کی راج کپور کی ستیم شیوم سندر 79 میں کالا پتھر 1980 میں شان اور 1982 میں نمک کھلا شرشی کپور کی یہ ساری فلمیں باکس آفیس پہ سکسیس فلم رہے انہوں نے باکس آفیس پہ راج کیا وہ جانے جانے لگے ایک کامیاب ہیرو کے ایز ای کامیاب رومانٹک ہیرو ہلو اینڈ ویلکم اگین میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دوستو شرشی کپور نے امیتاب بچن کے ساتھ ہٹ جوڑی بنائے انہوں نے گیارہ فلمیں ساتھ کی اور سبھی فلمیں باکس آفیس پہ ہٹ رہی ہیں دلاصل شرشی کپور امیتاب بچن سے چار سال بڑے ہیں لیکن ان سبھی فلموں میں شرشی کپور نے امیتاب بچن کے چھوٹے بھائی کا کردار نبھایا دیوار کبھی کبھی ترشول کالا پتھر شان نمک حلال اتنی ساری فلموں میں شرشی کپور اور امیتاب بچن نے ساتھ کام کیا اور بہت دلچسپ کام کیا شرشی کپور اور امیتاب بچن کی جوڑی ایک ہٹ جوڑی مانی جاتی تھی فلم انڈسٹری میں دوستو شرشی کپور میں ایک نیچنل فلیئر تھا ایک رومانٹک ہیرو کا اس لیے انہیں کہا جاتا تھا رومانس اے آزم یہ باتیں ہو رہی ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کوئی ایکٹر یا ایکٹریس ہالی وڈ کی کسی فلم میں کام کرنے لگتا ہے یا کام کرنے کی پوسیبلیٹی ہوتی ہے تو اس پہ بہت ساری نیوز آ جاتی ہے اور اس پہ بہت ساری ڈسکشنز ہوتے ہیں بہت بڑی ہائپ ہوتی ہے بات کا بطنگڑ بنایا جاتا ہے دے میک ماؤنٹنز اور مغل ہلز لیکن اگر آپ ششی کپور کے کریر پہ دھیان دیں تو وہ ایک ایسے ایکٹر تھے جنہوں نے بہت ساری انگلیش فلمز میں کام کیا امریکن فلمز میں کام کیا تب جب نہ ٹیلیویجن تھا نہ ہندوستان کے فلموں کے بارے میں زیادہ جانکاری تھی ہالی وڈ میں یا برٹن میں ششی کپور پہلے کراس اوور آرٹس تھے کراس اوور سٹار تھے جنہوں نے بریٹش اور امریکن فلم میں کام کیا انہوں نے مرچنٹ آئیوری پروڈکشنز کی فلم بومبی ٹاکیز میں کام کیا یہ فلم ریلیز ہوئی 1972 میں اور پھر انہوں نے ایک اور فلم میں کام کیا ہیٹ این ڈسٹ یہ فلم ریلیز ہوئی 1982 میں اس فلم نے ان کے ساتھ ان کی بیوی جنیفر کینڈال بھی تھی 1967 میں ایک فلم بنی تھی پیٹی پولی یہ انٹرنیشنل فلم تھی اور اس میں ششی کپور ایک بہت ہی اہم کردار نبھارے تھے وہ فلم کے ہیرو تھے 1972 میں ایک فلم آئی صدھار اس انگلیش فلم میں ششی کپور کے ساتھ تھی سیوی پرے بار اور 1987 میں ایک فلم آئی سامی این روزی گیٹ لے ان سبھی فلموں میں ششی کپور کے بہت اہم کردار تھے وہ ان فلموں کے ہیرو تھے ششی کپور نے ہالی وڈ کی فلموں میں امریکن اور بریٹش فلموں میں تب کام کیا جب ان فلموں میں کام کرنا سوچنا بھی مشکل لگتا تھا دوستو ششی کپور پہلے کراس آور سٹار تھے جنہوں نے بریٹش اور امریکن فلموں میں کام کیا بہت ساری فلموں میں کام کیا تب کام کیا جب ان فلموں میں کام کرنے کی بات تک بہت سارے ہندی ایکٹرز سوچ نہیں سکتے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو 1978 میں شیشی کپور نے اپنی فلم پروڈکشن کمپنی شروع نام رکھا فلم والا دوستو دلچسپ بات یہ ہے کہ شیشی کپور ایک بہت بڑے کمیشل فلم سٹارٹ وہ کمیشل فلموں میں کام کرتے تھے ساتھ ساتھ انہوں نے آف بیٹ سینما میں بھی بہت سارا کام کیا لیکن انہوں نے جو فلمیں بنائیں وہ ساری آف بیٹ تھی 1979 میں انہوں نے فلم بنائی جنون 81 میں کالیوگ اور 1981 میں انہوں نے ایک فلم بنائی 36 چورنگی لین جس میں ان کی پتنی جنیفر کنڈال ہیروین تھی 83 میں ویجیتا 1985 میں انہوں نے فلم بنائی اتصال اس کے بعد 1991 میں انہوں نے ایک فلم ڈیریکٹ کی پروڈیوز اور ڈیریکٹ کی یہ فینٹیسی فلم تھی فلم کا نام تھا عجوبہ اور اس فلم کے ہیرو تھے ان کے کو سٹار ان کے دوست امیتہ بچن اور رشی کپور دوستو ششی کپور ایک بہترین ادھاکار سٹائلش ادھاکار وہ بہت ہی پنچول اور دسپلین ایکٹ تھے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل ہم بادیں کر رہے ہیں دل سے دوستو 1998 میں ایک فلم آئی جنہ یہ فلم تھی ایک بائیو پک فلم محمد علی جنہ پہ اس میں ششی کپور نے ایک نیریٹر کا کردار نبھایا انہوں نے یہ فلم نیریٹ کی آن سکرین اس کے بعد مرچنٹ آئیوری پرڈکشن کی ایک فلم آئی سائٹ سٹریٹس 1998 میں اس میں بھی ششی کپور کا ایک بہت ہی اہم کردار تھا دوستو 1997 میں ایک ششی کپور فلم فیسٹیول اورگنائز کیا گیا مسکت و مین میں اور انہیں فیلیسیٹیٹ کیا گیا دوستو ششی کپور کے خاص بات یہ تھی کہ ہندی فلم انڈرسی میں بہت کم ڈسسپلین سٹار تھے جو وقت پہ آتے اور وقت پہ کام کرتے اور چلے جاتے ششی کپور ہمیشہ ڈسسپلین رہے وقت کے پابند رہے پنکچول رہے ہمیشہ وقت پہ سیٹس پہ آتے ششی کپور سے پہلے دیوانند نے یہ ایک ٹریڈشن سٹارٹ کی وقت پہ آنے کی دیوانند بھی وقت پہ آتے پنکچول رہتے اور اپنے کام سے مطلب رہتے ششی کپور نے بھی یہی کیا کیونکہ وہ ٹریڈش اور امریکن فلموں کا بہت سارا انفلینس تھا وہ بہت ہی ڈسسپلینڈ شخصیت رہے ہیں اور اس کے بعد امیتہ بچن دیوانند ششی کپور اور امیتہ بچن یہ تینوں ڈسسپلینڈ سٹار بہت ہی پنکچول سٹار ایک بار جب یہ اگری کرتے ہیں فلم میں کام کرنے عزت ہے فلم اندسی میں کیونکہ وہ ہمیشہ ڈسپلینڈ رہے پنکچول رہے وہ سٹائلش تو تھے ہی ڈیبونیر تو تھے ہی تب ہی تو انہیں کہا جاتا ہے رومانس اے آزم یہ باتیں ہو رہی ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو ششی کپور نے جینیفر کینڈال سے شادی کی لیکن اس سے پہلے ان کے پتا جی جوفرے کینڈال ایک تھیئٹر کے ساتھ اپنے تھیئٹر کے ساتھ وائٹ کارگو کے ساتھ دنیا بھر میں گھومتے اور بریٹش سولجرز کو انٹرٹین کرتے تو اسی سلسلے میں وہ ہندوستان آئے سیکنڈ ورل وار کے دوران بریٹش ٹروپس کو انٹرٹین کرنے ورل وار جب ختم ہوا تب انہیں واپس انگلنڈ جانا پڑا لیکن سیکنڈ ورل وار کے بعد انگلنڈ کی حالات اچھے نہیں تھے اور اس وجہ سے جوفرے کنڈال اپنے تھیئٹر گروپ وائٹ کارگو کے ساتھ وہاں پہ سہندوستان آگئے کیونکہ جب وہ پہلے ہندوستان آئے تو انہیں ہندوستان بہت اچھا لگا اور انہیں ہندوستان سے پیار ہو گیا تو کنڈالز کلکتہ آگئے اپنے شوز کرنے لیکن وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے تھیئٹرز بکٹ ہیں اور سب ہی شوز پریتھراج کپور کے ہوتے ہیں اور کنڈالز کو تھیئٹر نہیں مل رہا تھا لیکن جب پریتھراج کپور کو پدا چلا تو انہوں نے جوفرے کنڈال اور ان کی فیملی کو انوائٹ کیا ان کے گروپ کو انوائٹ کیا ان کے شوز دیکھنے کی اور پھر پریتھراج کپور نے اپنے چھوٹے بیٹے ششی کپور سے کہا انہیں ذمہ داری تھی کہ وہ کنڈال فیملی کا خیال رکھے انہیں اچھی طرح ریسیب انہیں عزت سے بٹھائیں شان سے بٹھائیں اور ان کا خیال رکھیں ان کا آنا کمفٹیبل کریں اسی دوران جب ششی کپور اپنا یہ کام کرے تھے ان کی نظر جینیفر کنڈال پہ گئی خواہیوں دوستو کہ جب وہ پردے کے پیچھے سے چیک کر رہے تھے کہ کنڈالز آرام سے بیٹھے ہیں فرنٹ رو میں بیٹھے ہیں یا نہیں تب ان کی نظر ایک خوبصورت لڑکی پہ پڑی اور اس لڑکی سے انہیں پیار ہو گیا یہ پہلی نظر کا پیار تھا دوستو اس کے بعد ششی کپور کی ملاقاتیں جینیفر کنڈالز سے ہوتی گئیں بڑھتی گئیں اور پھر انہوں نے 1958 میں شادی کر لی اس وقت ششی کپور صرف 20 سال کے تھے اس کے بعد وقت کے ساتھ انہیں تین بچے ہوئے کرن کپور کنال کپور اور سنجنا کپور اور سنجنا کپور بچپن سے ہی پلیز دیکھتی اور ویلیم شیکسپیر کے پلیز دیکھتی اور سنتی دوستو ششی کپور اور جینیفر کنڈال نے جولائے 1958 میں شادی کی لیکن 1984 میں جینیفر کنڈال کا کینسر سے ندھن ہو گیا لیکن ان دونوں نے مل کر بہت سارا یوگدان کیا فلم انڈسٹری ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو 1986-87 میں جب ششی کپور کو فلم نیو دلی ٹائمز کے لیے بیسٹ ایکٹر کے لیے نیشنل ایوارڈ ملا تو انہیں ایک بات کا افسوس ہوا کہ ان کی بیوی جینیفر کنڈال ان کے ساتھ نہیں تھی کیونکہ جینیفر کنڈال 1984 میں کینسر کی وجہ سے گزر چکی تھی ششی کپور چاہتے تھے کہ کاش جینیفر ان کے ساتھ ہوتی ان کے ایسی گھڑی میں جب انہوں نے ایک اچھیومنٹ کیا ہے بیسٹ ایکٹر کے لیے نیشنل ایوارڈ چیت کر ششی کپور نے جینیفر کنڈال کے ساتھ بومبے ٹاکیز اور ہیٹ این ڈاست یہ فلمیں کی کامیاب فلمیں کی اس کے بعد جب انہوں نے 36 چورنگی لین یہ فلم منائی نانی نیری ون میں تب اس فلم کی ہیروین بھی جینیفر کنڈال تھی اور ان کے کام کو بہت سر آگیا اور ششی کپور is very proud of his wife having done such a wonderful work وہ بہت ہی گرب سے اپنی پتنی جینیفر کنڈال کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک بہت ہی زبردست اور بہت ہی intense ایکٹرس تھی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو 1970s میں ششی کپور فلموں میں اتنے بیزی ہو گئے کہ انہیں تین شپٹ میں کام کرنا پڑتا تھا انہیں بہت ساری فلمیں ملی ان کی بہت ساری فلمیں باکس آفیس پہ ہٹ ہوئیں اس وجہ سے انہیں بہت ساری فلمیں ملتی رہی وہ سائن کرتے رہے اور انہیں تین شپٹ میں کام کرنا پڑتا اسی دوران راج کپور نے انہیں اپنی فلم کے لیے سائن کیا تھا فلم کا نام تھا ستیم شیمم سندرم لیکن ششی کپور اپنے بھائی راج کپور تک کو دیٹس نہیں دے پاتے تھے اور انہیں گھنٹوں میں ٹائم دیتے اور راج کپور جیسے دگج پروڈیوسر ڈریکٹر اور ان کے بھائی بہت پریشان ہو جاتے خفا ہو جاتے اور پھر کبھی کبھی مزاگ پہ کہہ دیتے کہ میرا بھائی ششی کپور اب ٹیکسی آن ہائر ہے یعنی ششی کپور ایک ٹیکسی بن گئے ہیں جسے کوئی بھی کبھی بھی ہائر کر سکتا ہے وہ بہت ساری فلمیں کر رہے ہیں بہت بیزی ہیں تین شپٹوں میں کام کرتے ہیں اس وجہ سے وہ ستھیم شیوم سندرم کیلئے بھی ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں لیکن ششی کپور بہت لیکن دوستو ششی کپور بہت ڈسیپلن تھے انہوں نے ٹائم نکالا اپنے بھائی ساپ کو بھی بہت سارا سمیہ دیا اور فلم کمپلیٹ کی جیسے انہوں نے باقی پروڈیسرز کی فلمیں کمپلیٹ کی ششی کپور was a ڈسیپلن ڈیکٹر دوستو جیسے پردھراج کپور کو جانا جاتا ہے as مغلے آزم ویسے ششی کپور کو مانا جاتا ہے رومانس آزم کیونکہ ان میں ایک نیچرل فلیر تھا رومانٹک ہیرو کا وہ سٹائلش تھے ڈیبونیر تھے اور رومانٹک ہیرو یہ باتیں ہو رہی ہیں دل سے تہے دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو جیسے آپ سبھی جانتے ہیں راج کپور نے ایک فلم بنائی میرا نام چوک بہت ہی خوبصورت فلم لیکن اس سمیہ جب یہ فلم ریلیز ہوئی تب یہ فلم نہیں چلی فلاپ ہو گئی اور راج کپور کو بہت بڑا نقصان ہوا اس وجہ سے جب انہوں نے ایک اور فلم بنائی بابی تب انہیں کوئی ڈسٹریبیوٹر نہیں ملنا تھا ان کی فلم خریدنے کے لئے بابی کے ہیرو تھے ان کے بیدے ریشی کپور اور ہیروین تھی ڈیمپل کا پا ریا لیکن انہیں کوئی ڈسٹریبیوٹر نہیں ملنا تھا تب ان کے چھوٹے بھائی شیشی کپور نے انہیں ہیلپ کی شیشی کپور ایک ڈسٹریبیوٹر بن گئے انہوں نے اپنی ڈسٹریبیوٹر کپنی کھولی اور راج کپور سے ان کی فلم بابی خرید لی اس کے بعد آپ سبھی جانتے ہیں کہ بابی created history بابی بہت 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 بڑی ہٹ ہو گئے اور شیشی کپور اپنے بھائی راج کپور کے لئے بہت لاکی ثابت ہوئے شیشی کپور a wonderful actor stylish actor a great romantic hero ایک بہت ڈسٹریبیوٹر ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو کبھی ان کی ویستتہ کا یہ عالم تھا کہ ایک سٹوڈیو سے دوسرے سٹوڈیو میں شیشی کپور بھاگتے تھے کبھی hero شیشی کپور کو زیادہ سنجیدہ نہیں زیادہ سیریس نہیں پر بہت stylish ابھی نیتہ کہا جاتا تھا خاص دور سے امیتہ بچن کے ساتھ جوڑی والی ان کی فلموں کو آج بھی ایک بہترین مثال مانا جاتا ہے وہی شیشی کپور ان دنوں پوری درہ سے آرام فرما رہے ہیں ان کا زیادہ تر سمیں بیٹی سنجنا کے بیٹے کے ساتھ کھیلنے میں بیٹا ہے اس کے علاوہ اپنے رنگ کرمی پتا کی یاد میں پریسو راج کپور کی یاد میں بنایے گئے پریسوی تھیاٹر کے کاموں میں بھی وہ دلچسوی لیتے ہیں جس کا سارا سنچالن ششی کپور کی بیٹی سنجنا کپور دیکھتی ہے اور آپ سبھی تھیاٹر کے پرتی ششی کپور کے سمارپن بھردیتی ہے اور انہیں خوش یہ ہے کہ ان دنوں فلموں سے آئے ایسے کافی لوگ ہیں جن کا کبھی نہ کبھی directly یا indirectly پریسو تھیاٹر کے ساتھ ایک جنعا رہا ہے ہم بادیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو پچھلے کچھ سالوں میں پریسو تھیاٹر میں درشکوں کی جو بھیڑ بڑی ہے اسے ششی کپور اپنے سپنے کو سچ ہوتا ہوا مان رہے ہیں پریسو تھیاٹر کا کام ان کی بیٹی سنجنا نے بہت اچھی تر سمالا ہے آج لگ بھگ ہر دن پریسو تھیاٹر بک رہتا ہے نئے نئے پلے ہوتے ہیں نئی پردی بھائیں سامنے آ رہی ہیں ایک تھیاٹر کی اس سے بڑی اپلا بھدی اور کیا ہو جکتی ہے یہ ماننا ہے ششی کپور کا ششی کپور مانتے ہیں کہ پیسو راج کپور کپور بھی سپنا تھا وہ تھیاٹر اور فلم کو ایک دوسرے کا پورک مانتے تھے بینہ کسی بھی بھائی 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 سنطولن چاہتے تھے ناٹکوں میں پیسہ نہیں پیسہ راج کپور اس بات سے واقف تھے وہ جانتے تھے کہ تھیاٹر سے آئے لوگ فلموں کے لیے بہت اپیوگی ہو سکتے ہیں پیسو راج کپور کے تین ہزار سے زیادہ شو کیے گئے تھے پیسو تھئیٹر کا نرمان ان کے پرتی ششی کپور کی ایک ونمر شد دھان چلی ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو ششی کپور چھوٹی عمر سے فلموں میں کام کر رہے ہیں کئی لوگ پیسو تھئیٹر سے آرکے میں آئے تھے مگر ششی کپور کے ساتھ الٹا ہوا تھا ان کے پتہ پریسی راج کپور چاہتے تھے کہ ایکٹنگ کی بیسک ایڈیوکیشن ادھوری نہ رہے اسی لیے وہ تھئیٹر کے ساتھ جڑ گئے تھے وہیں سے ششی کپور کی پتنی جنیفر کنڈال پرفارمنس دیا یہیں جنیفر سے ہوئی ان کی ملاقات پہلے پیار اور پھر شادی میں پریورتت ہوئی شادی کے بعد جب پہلی بار آرکھ تنگی محسوس ہوئی تو انہوں نے فلموں میں کام کرنے کا من بنا دیا 1970 سے 1985 تک ششی کپور نے بہت سارے پیسے بنائے ان کا خیال ہے اگر سٹیج کا انوبھاب نہ ہوتا تو اتنا کام ان سے بلکل ممکر نہ ہوتا اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے دوستو کہ فلموں کی وجہ سے ہی ششی کپور پرتوی تھیئیٹر کی ستھاپ نہ کر پائے ششی کپور ایک ڈیبونیر ایکٹر سٹائلش ایکٹر رومینس آزم ایک زورس کلاکار کمیٹڈ کلاکار پانچول ڈسپلن ششی کپور ہمیشہ دل سے کام کرتے تھے تب ہی کہتا ہوں دوستو ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سشیل گجوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ